انیس سو اکیابن سے انیس سو پچپن پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال ان چار سالوں نے پاکستان کی جڑے کھوکلی کرتی اس عرصے میں پاکستان میں سیاست کا ایسا گندہ کھیل کھیلا گیا کہ جس نے پاکستان کو پیچھے بہت پیچھے دھکیل دیا نظریہ ضرورت، مارشل لوگ کی راہموار کرنا، مشرقی پاکستان کے مسائل کا آغاز، کانسٹیونٹ اسمبلی کو توڑنا، افسر شاہی کا راج اور ساس باز کر کے اہم عہدوں پر منپسند افراد کو لگانے جیسے تمام گھنانے کاموں کا آغاز انہی چار سالوں میں ہوا اور یہ سب کچھ کیا ایک فارج زدہ شخص نے جو نہ تو چل سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا بلکہ اس کے موں سے ہر وقت رالے ٹپکتی رہتی تھی اور اس کی انگریز سیکیٹری اس کی ترجمانی کرتی تھی جی ہاں یہ شخص تھے پاکستان کے تیسرے گوانر جنرل غلام محمد ملک غلام محمد نے ویلچر پر بیٹھ کے یہ سب کیسے کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بلائکون پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم لی پہنچ سکیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ملک غلام محمد اصل میں ایک بیروکریٹ تھے انیس سو چھالی سے سنتالیس تک وہ انڈیا میں فائنانس منسٹری میں ایک افسر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے پاکستان بننے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو انہیں پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا دیا کیا ملک غلام محمد خان بلا کے ذہین لیکن شاتر شخص تھے انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکیون تک یہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے انیس سو اکیون میں لیاقت علی خان نے انہیں صحت کی خرابی کی وجہ بتاتے ہوئے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اکتوبر انیس سو اکیون کو لیاقت علی خان کو قتل کر دیا کیا اور اس فیصلے پر عمل نہ کیا جا سکا لاقت علی خان کے بعد ملک کو ایک سرگرم وزیراعظم چاہیے تھا اس لیے تب کہ گوانر جنرل خاجہ ناسم الدین نے گوانر جنرل کے عہدے سے استیفہ دے کر ملک وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور وزیر خزانہ ملک غلام محمد خان کو شریف تباہ شخص سمجھتے ہوئے انہیں گوانر جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا کیا اور یہی سے پاور گیم شروع ہوئی جس نے پاکستان کو دلدل میں دھکھیل دیا تا پاکستان بریٹش انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت چل رہا تھا اور گوانر جنرل کے عہدے کو بظاہر ایک رسمی عہدہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس ایکٹ میں گوانر جنرل کو لا محدود اختیارات حاصل تھے گوانر جنرل غلام محمد نے گوانر جنرل بنتے ہی ان اختیارات کا ناجائز استعمال شروع کر دیا 1952 کا سال اقتدار کی کشم کشم میں گزر گیا 1953 کا آغاز ہوا تو دو اہم واقعات ہوئے جنہوں نے گوانر جنرل غلام محمد کو مضبوط کر دیا پہلا واقعہ ہوا مشرقی پاکستان میں جہاں زبان کے معاملے پر احتجاج جاری تھا اور دوشہ لاہور میں جہاں احمدی کمیونٹی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا ان دونوں معاملات میں ہنگا میں پھوٹ پڑے گوانر جنرل غلام محمد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو یہ کیا کہ بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم اور تحریک آزادی کے سرگرم کارکن خاجہ نظم الدین کو برطرف کر دیا اور اپنے من پسند محمد علی بوگرہ کو وزیراعظم بنوا دیا جس سے بنگالیوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ لاہور میں مارشل لاہ لگا دیا جس سے آئندہ آنے والے دنوں میں مارشل لاہ کے لیے راہموار کر دی گئی جب گوانر جنرل غلام محمد کنٹرول سے باہر ہو گئے تو غلامی کے دور کے ایکٹ 1935 کے تحت گوانر جنرل کے اختیارات کو محدود کرنے اور پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھنے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنی اور اس کا پہلا مساودہ بھی تقریباً تیار کر لیا کیا تھا لیکن گوانر جنرل غلام محمد نے خطرہ بھامتے ہوئے ساز باس کر کے اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا جس دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اس کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے اس معاملے کو سندھ ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تو گوانر جنرل غلام محمد کے اخدام کو کال ادم کر دیا گیا لیکن گوانر جنرل غلام محمد نے سندھ ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے نظریہ اس ضرورت کے تحت گوانر جنرل غلام محمد کے اس اخدام کو درست قرار دیا جس سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کی بنیاد پڑی گوانر جنرل غلام محمد نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رہی سہی قصر 1954 میں پوری کر دی جب ایک حاضر سروس فوجی افسر ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا اور اس طرح فوج براہ راست سیاست میں شامل ہو گئی اور پاکستان کو اس کھائی میں دکیل دیا گیا جہاں سے پاکستان آج تک باہر نہیں نکل پایا 1955 میں اسکندر مرزا نے ایوب خان کے ساتھ مل کر گوانر جنرل غلام محمد کو جبری رخصت پر پھیج دیا بعد میں غلام محمد کو برطرف کر کے بازابتہ اسکندر مرزا گوانر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے ملک غلام محمد کے جانے سے یہ سیاہ ترین چار سال تو ختم ہو گئے لیکن اداروں اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس کی بھرپائی آج تک نہیں ہو پائی ہے this is it from today's episode اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں so keep watching our videos